ہلو جی اسلام علیکم کیا حال چلیں آپ سب کے امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں شد پچڑی اگر سب سے پہلے تو ویلکم جو جو بھائی میرا یوٹیوب کا چینل جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے اور جنہوں نے نہیں کیا وہ جلدی سے کر لیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو تیتر کی ٹوٹل جتنی بھی اقسام ہوتی ہیں ان کے بارے میں انفرمیشن دوں گا ٹھیک ہے سب سے پہلے تو آپ کو تیتر کے بارے میں میں کچھ بتا دوں یہ انگلیش میرا فرنکلین کہا جاتا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا سا زخمی ہوا ہوا ہے اور ان کی ساری ٹائپس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے فل ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے اور گور سے دیکھنی ہے سب سے پہلے تو یہ میرا ایک بہت ہی پالتو تیترہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت بھی ہے آپ اس کا کلر دیکھیں یہ نا دکھنی ہے ٹھیک ہے اس کا جو کلر ہے نا فل ڈارک براؤن کلر ہے اور ہائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اس کی اچھی خاصی ہے ٹھیک ہے یہ یہاں سے زخمی ہوا ہے اس نے فائٹ کی ہوئی ہے میرے سے گلتی سے چھوٹ گیا تھا اس کے بعد اگر اس کے بارے میں بات کریں تو یہ ہے ایرانی تیتر ٹھیک ہے ایرانی تیتر اور اس میں آپ فرق دیکھ سکتے ہیں ہائٹ بھی ایک جیسی ہوتی ہے تا قریبا ہر چیز ایک جیسی ہوتی ہے اس کی چونچ تھوڑی سی ڈارک ہے اس کا کلر براؤن ہے تھوڑا سا اور وہ تھوڑا سا ریڈ ریڈ میں آ جاتا ہے اور اس کی چونچ بھی اس سے تھوڑی سی وائٹ ہوتی ہے اب انہوں نے ماشاءاللہ تین ہڈے دیا ہوئے ہیں تو اب ہم سیکنڈ پہ آپ کو بتاتا ہوں یہ دو تو سمجھ آگئے نا آپ کو دکھنی اور ایرانی یعنی کہ آپ سمجھ آگئی ہوگی آپ کو اس کے بعد بھائی جن میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کی نیو جو نسل ہے نا میوٹیشن وہ آئی ہوئی ہے مارکٹ میں یہ دیکھیں اس کا کلر بلکل وائٹ کلر کا جاتا ہے پوچھ تھوڑی سی اس کی کٹی ہوئی ہے کھینج کے مطلب نہیں تعلی ہے پر کی فائٹ ہوئی تھے اس لیے یہ دیکھیں یہ بھی گنجا ہوا ہوا ہے تو یہ ایرانی ہی ہوتے ہیں کلر ویسا ہوتا ہے لیکن سال دیر سال بعد نا ان کا کلر بلکل سفید کلر میں ہو جاتے ہیں یہ ان کو تقریباً اس پروسیس میں ایک سال لگ جاتا ہے اور یہ ماشاءاللہ دس سے بارہ انڈے دیتے ہیں دکھنی بھی سیم ایسے ہی ہوتا ہے ایرانی بھی سیم اتنے ہی انڈے دیتا ہے اور یہ وائٹ والے یہ بھی اتنے ہی انڈے دیتے ہیں اور جو مطلب انڈے دیتے ہیں یہ ایکیس دن بعد اپنے انڈوں سے بچے نکال لیتے ہیں کالہ تیتر کی بات کرتے ہیں کالہ تیترہ دیکھ سکتے ہیں یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہوتا ہے لوگ اس کو شوق کے لیے رکھتے ہیں اس کو چھوٹی کیج میں اس لیے رکھا ہے کیونکہ یہ ڈرتا بہتا ہے اور چھلانگے مار مرکے اپنا سر زخمی کر لیتا ہے اس کی فیمیل کا کلر اسے تھوڑا سے چینج ہوتا ہے وہ بھی آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے اور اس کی ماشاءاللہ آواز بہت پیاری ہوتی ہے آواز کی وجہ سے لوگ رکھتے ہیں جو بولنے والا تیتر ہوتا ہے تقریباً چالی سے پچاس ہزار تک ایزیلی بک جاتا ہے جو زیادہ سے زیادہ بولتا ہو اور لوگ اس کو ایسی لے لیتے ہیں اتنا شوق ہوتا ہے اس کا اتنا شوق ہوتا ہے نیکسٹ پہ اگر ہم چاہیں تو ایک ہمارے سندھ کی طرف پائے جاتا ہے جو مطلب دکھنی اور ایرانی کی طرح ہی ہوتا ہے لیکن اس کی نا ہٹ تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے اور وہ تیتر جو ہوتا ہے وہ بھی یہاں پہ پائے پاکستان میں یہ پانچ چھے طرح کے تیتر ہوتے ہیں جو کہ پاکستان میں پائے جاتے ہیں اور ماشاءاللہ اگر ان کی پرائز کی بات کریں تو یہ جو ہوتا ہے یہ اس کی پرائز تقریباً پندرہ سے بیس ہزار ہوتی ہے میل کی ٹھیک ہے جو بول رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو بہت اچھا زیادہ بول رہا ہوتا ہے یہ چالیس پچاس ہزار تک مطلب نارمل بزار میں بک جاتا ہے اس کے علاوہ ہم دکھنی کی پرائز کی بات کریں کہ دکھنی جو ہوتا ہے نا یہ بھی پیر تقریباً دس ہزار تک سیل ہو جاتا ہے اور اس کا جو بچہ ہوتا ہے دو ہزار پچی سو کا سیل ہوتا ہے اس سال ماشاءاللہ انہوں نے بہت سے بچے دی تھے میں نے سیل کر دیا اور ایرانی جو ہے وہ اس سے دکھنی سے تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے اگر یہ دکھنی آٹھ ہزار کا پیر سیل ہو رہا ہے تو وہ دس ہزار کر رہا ہے تو ایرانی جو ہے اس کا بچہ جو ہے پچی سو سے تین ہزار تک سیل ہو جاتا ہے وائٹ پیر کی بات کریں یہ ابھی دیکھیں فل وائٹ نہیں ہوا لیکن یہ جو ماشاءاللہ ہے اگر فل وائٹ ہو جائے تو چالیس ہزار تک کا پیر ہوتا ہے لیکن اگر ایسے ہے تو یہ تقریباً بیس سے پچیس ہزار کا پیر ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے جو بچے ہیں سات ہزار تک پیر بچوں کا سیل ہو جاتا ہے میں میل اور فیمیل کی بات کریں تو جیسے مرگوں میں پیروں کے اوپر خار سی ہوتی ہے اگر یہاں سے میں آپ کو دکھا پاؤں یہ خار سی نظر آرہی ہوگی یہ دیکھیں خار نظر آگی ہے یہ میل ہے تو فیمیل کے یہ خار نہیں ہوتی اس وجہ سے ہم ان کو پہچانس امید ہے آپ نے اس ویڈیو کو بہت انجوائی کیا ہوگا اگر آپ لوگوں نے انجوائی کیا یہ ویڈیو اور پسند رہی ہے تو پلیز لائک کومنٹ اور شیئر کر کے